یہ ملٹنٹ جو آصف مقبول بٹ جو آج اس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے اس کی حرکتیں بھی بلکل اسی طرح کی تھی وہ پچھلے ایک مہینے سے کبھی فروٹمنڈی سوپور کبھی لوگوں کے گھر میں جا کر کے دمکیاں دینا کبھی بجار میں جا کر کے پوسٹر لگوانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا اس طرح کی حرکتوں میں یہ شامل تھا اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے جو ملٹنٹ ساتھی ہیں سجاد اور مدسر وہ بھی اسی ایریا کے ہیں جے شامل تھے جو کچھ دن پہلے حاجی حمیداللہ ڈار صاحب کے گھر میں جا کر کے جو شوٹ آؤٹ ملٹنٹس نے کیا تھا جے اور اس کے اسوسیٹس گئے تھے جس میں تین اس کے فیملی میمبر چار فیملی میمبر رادر ایک چھوٹی بچی جو تین چار سال کیا اس کو جکنی کیا تھا جو آج بھی جیرے لاز ہیں جہاں پر ہسپیٹل میں اس کے علاوہ ایک مائیگرنٹ لیبر جو سوپور میں کسی کے گھر میں کام کر رہا تھا شفی عالم جو بیہار کا رہنے والا ہے اس کو بھی انہوں نے جا کر کے گولی ماری تھی جس کو شرنگر میں شفٹ کیا گیا جو جیرے لاز تھا اور ابھی میرے خیال میں ابھی اس کی حالت ٹھیک ہے اور اس کو ڈسچارز کر رہے ہیں اس طرح کی اور کئی حرکتیں اس علاقے کے اندر پچھلے جیرسے سے کر رہے تھے اور وہ سارے ٹیرر کرائم میں جیرے ملٹنٹ اور اس کے ساتھی ملووز تھے شامل تھے اس کو چیز کر رہے تھے پولیس کے پاس اطلاع تھی اور آج صبح اس کے بارے میں خبر تھی کہ یہ کسی ایریا میں ملٹنٹ ایکٹوٹی کے لیے جا رہا ہے پولیس کے ناکے جگہ جگہ پر لگے ہوئے تھے اس ناکے کے دوران جب اس کو روکا گیا اس نے پولیس پارٹی کے اوپر گرنیڈ فینکا اور کچھ جوان ہمارے ایک آفیسر ہمارے ان کو لگی اور جکھ میں ہوئے اور اس کے بعد وہاں پر انکاؤنٹر شروع ہوا اس نے کاؤنٹر کے دورانے مارا گیا ہے اور اس کے مارے جانے سے وہاں پر جو ملٹنسی رلیٹ ایکٹوٹی جو جور پکڑ رہی تھی لوگوں کو ڈرانے دمکانے کا کام کہ لوگ اپنی روز مرہ کی جندگی میں حصہ نہ لیں اپنا فروٹ کا ٹریٹ نہ کریں اپنی دکانے نہ کھولیں اس پر بھی ڈیفینیٹلی پوجیٹیو اسٹ پرنے والا ہے بی اے جو ڈی اے جورنو بیشت پروتشتھان ایدان ٹیچرز ٹریننگ کالیج بیشت جانتے جگاجو کڑون ای نمبرے کانکریٹری جنگولے فیریا شک شبود جھڑ بندھکورے پلاسٹیک پوریبیش پوریشکار گوٹ کھا با سیگرٹ نیشیدھو مارون سینسیشن روپو سریتیو پاشی آچے آسانچول میونیسیپل کورپرےشن آڑو کھاوڑیر اپ ڈیٹ پہتے سبسٹرائب کورونا آمدر یوٹیوب چینل ٹی آر بیل آئیکن ایک کلک کورونا نوٹیفیکیشنز پہتے